بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج یکم جون برو جمرات ہم بات کریں گے جسٹس بابر ستار صاحب کی جانب سے سات صفات پر مشتمل فیصلہ جاری کیا گیا اور یہ وہ فیصلہ ہے جس کی بہت عرصہ سے انتظار تھا کہ ہماری عدالتیں اس طرح کا کوئی فیصلہ دیں اور آپ جانتے ہیں کہ چونکہ وہ وفاقی حکومت کے حوالے سے ہے وفاقی حکومت کے خلاف ہے اور اس بنیاد پر ایڈیم جو بھی حکومت کے خلاف فیصلہ آتا ہے پھر اس پر جیجز کے خلاف جو باتیں شروع ہو جاتی ہیں جسٹس بابر ستار صاحب کا بیک گرونڈ آپ سب جانتے ہیں وہ جیو کے ایک تجزیہ نگار کے طور پر وہ ہمیشہ عمران خان کے ناکد رہے اور نون لیگ کے حق میں وہ گفتگو فرماتے رہے لیکن اس کے باوجود جب بات آئین اور قانون کی آ جائے اور اب جو کچھ ہو رہا ہے اس پر میں نے دیکھا ہے کہ وہ سارے لوگ جو بھلے آج عمران خان کو پسند نہیں کرتے لیکن اس وقت جو حکومت کی جانب سے جمہوریت کے حوالے سے ہیمن رائٹس کے حوالے سے میڈیا کے حوال حوالے سے چیزیں سامنے آ رہی ہیں اس پر ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہی لگتا ہے کہ یہ معاملات آئین اور قانون کی بجائے اپنی مرضی اور اپنی زد اور انا سے سرانجام دیے جا رہے ہیں جسٹس بابر ستار صاحب نے ساکب نصار کے بیٹے سات صفات پر مشتمل فیصلہ ہے اور بہت خوبصورت فیصلہ ہے اس کے چار پوائنٹس ہیں جو میں آپ کے ساتھ آپ کو میں پڑھ کے بھی سناؤں گا اور آپ کے ساتھ شیئر بھی کروں گا جسٹس بابر ستار صاحب نے ساکب نصار کے بیٹے نجم ساکب کی درخواست جو انہوں نے نجم ساکب کی ایک آڈیو آئی تھی مبینہ طور پر جو ابو زر نامی پاکستان تحریک انصاف کے رہنما کے ساتھ گفتگو ہو رہی تھی جو ٹکٹ ہولڈر تھے اس میں سابق چیف جسٹس ساکب نصار کے بیٹے کو گفتگو اور پیسوں کی بات ہو رہی ہے اور بابا کا شکریہ ادا کرتے ہیں فلاں فلاں جس کے عبابت اسمبلی میں ایک ریپورٹ بھی پیش ہوئی ہے یہ جو پارلیمانی کمیٹی ہے خصوصی کمیٹی ہے جو سپیکر نے بنائی اس کے حوالے سے ایک ریپورٹ بھی پیش کی گئی اور کہا گیا کہ جو ان کا کوئی بھی گفتگو کا آپس میں کوئی بھی جوڑ نہیں ہے یہ بات خود اسمبلی میں اپنے ہی اداروں نے جمع کروائی جسٹس بابر ستار صاحب نے ساتھ صفات پر مشتمل تحریر حکم نامے میں وفا کی حکومت وزارت داخلہ وزارت دفاع پی ٹی اے کو بھی پیڈیشن میں فریق بنانے کی حکم جاری کیا اور ساتھ عدالت نے آڈیو لیگ پر خصو بھی کا سمن جو ہے وہ چیف جسٹس آقب نصار کے بیٹے کا ان کو بھی موطل کیا عدالت نے سیکٹری قومی اسمبلی سمیت تمام فریقین کو نوٹسز جاری کرتے ہوئے پیڈیشن پر پیرا وائز کومنٹس جمع کرانے کی بھی حکم دیا عدالت اب سوالات اٹھے ہیں عدالت کی جانب سے جو سوالات اٹھائے گئے ہیں وہ عدالت نے استفسار کیا کہ آئین اور قانون شہریوں کی کالز کی سرویلنس اور خفیہ ریکارڈنگ کی اجازت دیتا ہے پہلا سوال کہ یہ وہ سوالات ہیں یہ وہ سوالات فریم کیے گئے ہیں اور اس کی بابت میرے نوالج میں اور میری انفرمیشن میں بات آئی ہے کہ بابر ستار صاحب کی اس فیصلے کے بعد وفا کی حکومت کے ایک اجلاس ہوا ہے وزیر قانون صاحب کو ٹاسک دیا گیا ہے کہ یہ بابر ستار صاحب نے کیا کر دیا ایسا فیصلہ تو سبریم کورٹا پاکستان نے ابھی تک نہیں دیا تو انہوں نے کہا کہ اس فیصلے کو اس انٹیرم آرڈر کو چیلنج کیا جائے اس شارٹ آرڈر کو چیلنج کیا جائے ڈویجن بینچ میں بہرحال پہلا سوال یہ پوچھا گیا اس میں کہ جو آئین اور قانون شہریوں کی کالز کی سرویلنس اور خفیہ ریکارڈنگ کی کیا اجازت دیتا ہے اگر فون دوسرا سوال اگر فون ریکارڈنگ کی اجازت ہے تو کون سی آتھارٹی یا ایجنسی کی اور کس میکنزم کے تحت ریکارڈنگ کر سکتی ہے دوسرا سوال کہ اگر فاردی سے کاف آرگومنٹس آرڈیو ریکارڈنگ کی کوئی پرمیشن ہے اور اجازت ہے اگر فون ریکارڈنگ کی اجازت آئین اور قانون پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا آئین اور قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے جس کا جواب ہے آرٹیکل چودہ نو اجازت نہیں دیتا وہ ہماری ریاست کے پاس اور اداروں کے پاس سپیسیفیکلی کچھ اختیارات ہوتے ہیں لیکن جو جرنل ایک بات ہے شہریوں کی حوالے سے وہ آرٹیکل چودہ اس کے حوالے سے کلئر ہے پھر اگلا سوال کہ اگر آئین اور قانون کسی حد تک اجازت دیتا ہے تو پھر اس میں کونسی آثورٹی یا ایجنسی ہے جو ریکارڈ کر سکتی ہے اور میکنزم کیا ہے کس میکنزم کے تحت ریکارڈنگ کی جا سکتی ہے تیسرا سوال آرڈیو ریکارڈنگ کو خفیہ رکھنے اور اس کا غلط استعمال روکنے کے حوالے سے کیا سیف گارڈز ہیں یہ سوال بہت اہم ہے کہ اگر کسی ضرورت کے تحت آرڈیو ریکارڈ کی گئی ہے تو کیا اس کو خفیہ رکھنا اور اس کا غلط استعمال سے روکنا اس کے لیے کیا سیف گارڈز بنائے گئے ہیں اس کے لیے کونسی پروٹیکشن بیئرز لیے گئے ہیں کونسی احتیاطی تدابیر لی گئی ہیں یہ سوالات تیسرا سوال پوچھا کہ آرڈیو ریکارڈنگ کو خفیہ رکھنے اور اس کا غلط استعمال روکنے کے حوالے سے کیا سیف گارڈز ہیں اب آگے اگر اجازت نہیں تو شہریوں کی پریویسی کی خلاف ورزی پر کونسی آتھورٹی ذمہ دار ہے پھر آخری جو چوتھا سوال فریم کیا عدالت نے کہا کہ اگر آئین اور قانون میں عام شہریوں کے فون ریکارڈنگ یا ان کے جو سرولنس ہے اس کی اجازت نہیں ہے تو پھر بتایا جائے کہ ان کا فون ٹیپ ہوتا ہے یا ریکارڈ ہوتا ہے تو اس کا کون ذمہ دار ہے کون سا آتھورٹی اور حکام ذمہ دار ہے کہ جو اس کو جاری کرتا ہے ہائی کور نے اگلا سوال پانچہ سوال یہ کیا کہ غیر قانونی طور پر اب ہم آ جاتے ہیں کہ اگر کوئی کال پریویٹ شہریوں کی غیر قانونی طور پر ریکارڈ کی گئی تو پھر کال ریلیز کرنے کی ذمہ داری کس پر آئید ہوگی غیر قانونی طور پر ریکارڈ کی گئی کالز کو ریلیز کرنے کی ذمہ داری کس کے خلاف ہوگی اور پھر اس میں یہ بتایا گیا کہ کیا اگر جو ریلیز کرنے والا ہے جیسا آپ نے دیکھا رانہ سناؤلا کی جانب سے بھی بقیدہ طور پر پریس کانفرنس کر کے کالز چلائی گئیں ہم نے دیکھا ماضی میں مریم نواز نے جو آڈیو ویڈیوز پریس کانفرنس کر کے چلائی تھیں پھر وفاقی وزراء نے عمران خان کی اور عاظم خان کی جو جو ان کے اس وقت کے سیکرٹی تھے تو ان کی جو آڈیوز ہیں وہ پبلک کی اور اس کے علاوہ جو باقی ججز کی جو آنوریبل شکل دسترس ہیں عمرت عبدیال صاحب ان کی ساس کی جو آڈیو ہے تو یہ ساری چیزیں پھر کس نے کی کون ہے جو اس میں انوالو ہے کون اس میں شامل ہے اور پھر ان کو جو غیر قانونی کال ریکارڈ کی جاتی ہے پھر اس میں ریلیز کون کرتا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے پانچ سوالات پوچھیں اور یہ ایسے پانچ سوالات ہیں جس کا جواب شاید نہیں ہوگا اور ان کی کوشش ہوگی یہ معاملے کو آگے لے کے جائیں اب آگے اگلا سوال یہ پوچھا یہ بھی بتایا جائے کہ پارلیمنٹ کسی پرائیوٹ شخص کے معاملے پر کیا انکوائری کر سکتی ہے پارلیمنٹ کے پاس یہ اختیار کہاں سے آ گیا کہ وہ پرائیوٹ افراد کی جو انکوائری ہے وہ یہ ذمہ داری نبھائے اور وہ پارلیمنٹ کسی پرائیوٹ شخص کے معاملے پر انکوائری کرے یہ اختیار پارلیمنٹ کو کس نے دیا پھر سوال ہے کیا رولز اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ سپیکر پرائیوٹ اشخاص کی گفتگو لیک ہونے پر خصوصی کومیٹی بنائے کیا آئین اور قانون اور جو رولز ہیں اسمبلی کے کیا وہ اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ سپیکر اس طرح کی کوئی خصوصی کومیٹی بنائے جس میں پرائیوٹ اشخاص کی جو گفتگو لیک ہوئی ہے اس پر خصوصی کومیٹی بنائے جائے عدالت نے بڑی خوبصورت بات کی عدالت نے رماغ دیئے عدالت نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ پارلیمنٹ کے احترام میں ہم تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے خصوصی کومیٹی کی تشکیل کا نوٹفیکیشن نہیں موطل کار ہے صرف اس وجہ سے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو سپریشن آف پارز ہے جو اختیارات کی تقسیم ہے جس میں عدلیہ کے اپنے اختیارات ہیں مکننہ کے اپنے اختیارات ہیں ایگزیکٹیو کے اپنے اختیارات ہیں اور پارلیمنٹ کا تقدس ذہن میں رکھتے ہوئے میں بڑے بوجھر دل کے ساتھ بھاری دل کے ساتھ بھلے یہ جو خصوصی کومیٹی بنائی گئی ہے یہ درست نہیں ہے اس کے باوجود فی الحال اس خصوصی کومیٹی کا جو نوٹفیکیشن ہے اس کو میں موطل نہیں کہہ رہا میں صرف جو پیٹیشنر ہے نجم ساکب اس کو جو خصوصی کومیٹی نے طلب کیا تھا اس طلبی کے سمن کو میں جو پچیس مئی کا سمن ہے اس کو میں موطل کر رہا ہوں اور اس پر پیرا وائز کومنٹس تمام اداروں سے اور اس میں آپ جانتے ہیں کہ کہا گیا کہ آپ سیکٹری داخلہ کو بھی سیکٹری دفاع کو بھی وزارت داخلہ وزارت دفاع پی ٹی اے اور وفا کی حکومت ان سب کو فریق بنانے کا جو کہا گیا تھا تو عدالت نے کہا کہ وہ سارے فریق بن جائیں گے تو پھر اس کے بعد جو چیزیں ہیں وہ آگے چلیں گی اب سوال آ گیا کہ جو معاملہ ہے آئین پاکستان کا اور آئین پاکستان نے جس طریقے سے یہ پانچ سوالات پوچھنے کے بعد عدالت نے کہا کہ ان چیزوں کو مدنظر رکھتے ہوئے ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ کیوں نہ اس سارے معاملے کی انکوائری کیجئے اور اس سارے معاملے پر جو سینئر وکلہ ہیں کہ یہ جو سارے سوالات اٹھائے گئے ہیں اور جو جو چیزیں سامنے آئی ہیں ان کو مدنظر رکھتے ہوئے ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ہمیں آئین کی تشریح کرنی ہوگی آئین میں جو سپریشن آف پارس کا جو کنسپٹ ہے اختیارات کی تقسیم کا ہمیں اس کو دیکھنا ہوگا اس مقصد کے لیے اور ہم نے یہ دیکھنا ہوگا کہ شہری اور ریاست کا جو آپس میں تعلق ہے اس میں جو آئین نے ہمیں اس کے لیے پرنسپلز دی ہیں اس کی تشریح کرنی ہوگی اور اور جو لیٹر ہے جو سٹیٹ ہے اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس نے جو شہریوں کے بنیادی حقوق کا تحفظ کرنا ہے اس کو بھی ہم نے دیکھنا ہے پہلے ہم نے دیکھنا ہے کہ آئین میں سپریشن آف پارس اس کا کیا رول ہے اور اس کی تشریح کیا ہے پھر ہم نے دیکھنا ہے شہریوں کا اور ریاست کا آپس میں تعلق کیا ہے پھر ہم نے دیکھنا ہے کہ ریاست کی جو ذمہ داری ہے شہریوں کے بنیادی حقوق کے تحفظ کی اس کو بھی ہم نے مدے نظر رکھنا ہے اور ان ساری چیزوں کو مدے نظر رکھتے ہوئے دی کوٹ وول لائک ٹو اپوائنٹ مسٹر اتزاز ایسن سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورا پاکستان مسٹر مختوم علی خان صاحب سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورا پاکستان میاں رضا ربانی ایڈوکیٹ سپریم کورٹ اینڈ فارم مر چیئرمن آف سینٹ اینڈ میاں محسن شاہ نواز رانجہ ایڈوکیٹ اینڈ پارلیمنٹیرین ایز امیقیس قرائے جو عدالتی معاون تو اسسٹی کورٹ کہ ہم نے ان کو مقرر کیا کہ یہ عدالت کو ہر صورت میں عدالتی جو معاون ہے یہ ہر صورت میں عدالت کی معاونت کریں عدالت کو بتائیں ان سوالات کے حوالے سے سپریشن آف پارز میں آئین کیا کہتا ہے ریاست اور شہری کا اپس میں کیا تعلق ہے آئین کیا کہتا ہے ریاست نے کس طریقے سے اپنے شہریوں کے بنیادی حقوق کا تحفظ کرنا ہے آئین کیا کہتا ہے ان سوالات کی تشریح کے لیے اور جو یہ سوالات پوچھے گئے کہ کون کون ذمہ دار ہے کون آئین اور قانون میں اجازت ہے نہیں ہے آئین کون آڈیو ریکارڈ کر سکتا ہے کون ریلیز وہ سارے سوالات پوچھے گئے ہیں وفاقی حکومت سے سیکٹی دفاع سے سیکٹی داخلہ سے پی ٹی اے سے سیکٹی اسمبلی سے وہ سوالات ان سے پوچھے گئے ہیں اور یہ جو سوالات ہیں یہ اور ان پوری کیا پورا جو یہ سبجیکٹ ہے سبجیکٹ میٹر پر تشریح کے لیے اور عدالتی معاونت کے لیے ان چار لوگوں کو مقرر کیا گیا ہے بطور مکلز کرائے اور آگے عدالت نے کہا ہے کہ می اپیر ان پرسن بیفور دی کورٹ ایف دی سو وش کہ عدالت میں کہا کہ اگر تو جو عدالتی معاون ہے ان کی خواہش ہو تو یہ ذاتی حصیت میں عدالت کے سامنے پیش ہو دیں آر دے میں فائل ریٹن بریفز یا عدالت نے کہا کہ وہ اپنے تحریری جو گزارشات ہیں عدالت کی معاونت کی وہ جمع کروا دیں لیکن عدالت یہ امید کرتی ہے کہ اٹرنی جنرل ذاتی حصیت میں پیش ہوں گے let the office send copies of the petition along with this order to the تمام جو عدالتی معاون ہے ان کو بھیجی جاتی ہے notice meanwhile the impune summons dated 25 they shall stay suspended till the next date of hearing عدالت نے کہا کہ ہم اس کو اگلی جو تاریخ ہے وہ انیس جون ہوگی اور انیس جون کو ہم اس کو سنیں گے اور یہ وہ فیصلہ ہے اور اس پہ وہ سوالات اٹھائے گئے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ سوالات کہاں جا کے کھڑے ہوتے ہیں معاملہ کہاں جاتا ہے کیا اس فیصلے کو چیلنج کیا جاتا ہے کیونکہ پہلی بار ایسا ہوا ہے ایسے سوالات فریم کیے گئے ہیں اللہ پاک پاکستان کامیو ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ باد بہت شکریہ